مزدوروں نے پیسے نہ دینے کا روپ لگایا ہے انہوں نے بتایا پیسے نہ ملنے کے قارن انہیں روزانہ کے خرچ میں دکت آ رہی ہے مزدوروں نے آج تھانہ سمادھان دیوس میں اپنی شکایت پتر دے کر کارواہی کی مانگ کی ہے اور ساتھ ہی فیکٹری مالک پرشانت کمار کے خلاف مزدوروں نے ہائے ہائے کے نارے بھی لگائے آپ کو بتا دے کہ دراصل معاملہ جد بدم روحہ کے گجرولہ شیطر کے گرام دریہ پر بجرکہ ہے جس میں آرکی ایلیوم انڈاستریز کے مالک پرشانت کمار سکسینہ پر فیکٹری کے مزدوروں نے پیسے نہ دینے کا روپ لگایا ہے آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ فیکٹری کے مالک پرشانت کمار نے ان کو دو تین مہینے سے ان کے کام کرنے کا کوئی پیسہ نہیں دیا ہے ان کے پیسے مانگنے پر وہے ایک دو دن کا جھانسہ دے کر ٹال دیتے تھے اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں مزدوروں نے بتایا کہ وہے آس پاس کے شیطروں سے آ کر ان کے یہاں نوکری کر رہے ہیں سمیں پر پیسہ نہ ملنے کی کارن ان کو روزانہ کے کھرچوں میں بھی پریشانی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ فیکٹری مالک کو فون کرنے پر ان کا فون نہیں اٹھاتے ہیں اس سے پریشان ہو کر مزدوروں نے فیکٹری مالک کے خلاف گجرولہ پولیس ٹیشن میں تحریر دی ہے لیکن ان کی تحریر پہ پولیس نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے پیسے نہ ملنے والے مزدوروں میں پرشوتم پاٹھک، ارونت، بلویر، رویت، یوگیش، دینیش، راکیش، سونو آ دی تھے گجرولہ سے پرائیم نیز 24 کے لیے کا وندر سنگھ کی ریپورٹ سر پیسے نہیں دے رہا ہے مالک بریلی کا مالک ہے کام کروا لیا ہم بھوکے مر رہے ہیں دو دو مہینے ہو گئے پیسے کے لیے آج کل آج کل کر رہا ہے نہ پھون اٹھا رہا ہے نہ آ رہا ہے تیس تاریخ کو ہم نے آج کام بند کر دیا ہے تھانی میں تحریر دینے آئے ہیں اسی لیے کیا نام ہے ان کا فیکٹری مالک کا پرسانت فیکٹری کہاں پر رہی ہے یہ دریہ پور بزرگ مندر ہے اسی مندر اسی کا سامنے ہے کتنی لوگوں جن کے پیسے روکے ہوئے ہیں ہم آٹھ لوگ ہیں کیا کیا نام ہم کے پرسانت پاٹھک ہمارا نام ہے ایک کا نام سونو ایک کا نام یوگیش دینیش راکیش رویت بلویر عربند